نمشکار میں ہوں پوانتی آگی اتر پردیس کی ایٹی ایس نے مجھا فن نگر کے رہنے والے انجیو کے نام پر پردیش اور دیش میں دھرمانترن کرانے والے مولانا کلیم صدقی کو گرفتار کیا ہے اور ان کے ساتھ ہی دس لوگ اور پکڑے گئے ہیں اور اسی ایٹی ایس نے کچھ دنوں پہلے آپ کو بتائیں بیس جون کو عمر گوتم کو گرفتار کیا تھا اور عمر گوتم کے گرفتاری کے بعد کھلاسا ہوا تھا کہ کس طرح سے موک بدھر جو لوگ ہیں ان کو جو نویڈا میں بھی ہوسٹل میں رکھا جاتا ہے ان ہندووں کا دھرمانترن کر دیا گیا جن کو بولنا اور سننا نہیں آتا تھا اس کے لیے بقاعدہ اسی طرح کے ٹیچر بھی ٹرینڈ کیے گئے اور اس سب کے لیے ویدیسوں سے فنڈنگ آتی تھی اور یہ فنڈنگ کروڑوں میں تھی اور اس سمیں کھلاسا ہوا تھا کہ جو عمر گوتم ہے اس کی الحسن ایجوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ اس کو کروڑوں روپے آئے اور اسی جس بہران کی سستان ہے جن لوگوں نے یہ عمر گوتم کی الحسن ایجوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ کو پیسہ دیا انہی لوگوں نے مولانا کلیم صدقی کا جو انجیو ہے جامیہ ایمان ولیل اللہ اس انجیو کو پیسہ دیا یعنی پیسے دینے والے بہرین کے بہار ویدیشوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک سنستہ الگ الگ ادیش دونوں کا ایک عمر گوتم وہ دھرمانترن کرنے میں لگا ہوا ہے تقریرے کرتا ہے وہ خود دھرمانتریت ہو کر کے پہلے ہندو تھا مسلمان بن گیا دھرم پریورتن کر لیا اور اس کے بعد اس نے جو پورا نیکسس بھارت میں پھیلایا اس نے دھرمانترن کے لیے پیسے کا استعمال کیا اور یہ پیسہ نیموں کے اویلنا کر کے ویدیشوں سے آیا ایک انجیو کے نام پر فنڈ لیا گیا جس انجیو کا نام الحسن ایجوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ تھا اب جب پیسے کی اینیمتہ اور یہ چیزیں پکڑ میں آئی کہ کس طرح سے انہوں نے وکلانگ لوگوں کو موک بدر لوگوں کو دھرمانتریت کر دیا ایک ساجش کے تحت ان کے گھر والوں تک کو نہیں پتا اور حد یہ ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ پاکستان تک بھیج دیے گئے آتنک وادی کی ٹریننگ لینے کے لیے تو اتر پردیس کی ایٹی ایس نے سکتی نکھائی اور اس کے ساری تہہ تک جب پہنچے تو ان کو پتہ لگا کہ مجفن نگر کا رہنے والا یہ جو مدرسوں کو بھی فنڈنگ کرتا ہے اور پورے بھارت میں جا جا کر یہ تقریریں کرتے ہیں کہ صاحب شانتی اور امن کے نام پر یہ جو ہے تقریریں کر رہے ہیں یعنی بھاشن دے رہے ہیں وہ مولانا کلیم صد کی ان کو میرٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور جب یہ گرفتار کیے گئے ایٹی ایس کے دوارہ اس کے بعد کچھ نیتاؤں کے بیان آئے جو بڑے بھڑکانے والے تھے اس میں آپ کو بتائیں دلی کی سرکار میں کلیان منتری جو ہیں آپ کے امان طلعہ خان یہ امان طلعہ خان نے ایسا بیان دیا کہ دیش میں سب کو بھڑکانے والا اور انہوں نے کہا اتر پردیس میں چناؤں سے پہلے اب مسور اسلامک اسکولر مولانا کلیم صد کی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے مسلمانوں پر اتیچار بڑھتا جا رہا ہے ان مددوں پر سیکولر پارٹیوں کی خاموسی بھاجپا کو مجبوط دے رہی ہے یو پی چناؤں جیتنے کے لیے بی جے پی آخر کتنا اور گرے گی یہ امان طلعہ خان کا بیان ہے جو یہ بپکشی پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چپ مت بیٹھو ورنہ بی جے پی اور مجبوط ہو جائے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو گرفتار کر لیا گیا اسلامک اسکولر جن کے پاس ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا یعنی امان طلعہ خان جو دلی میں منتری ہیں وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں جو بھڑکاؤ بھاشا میں آتا ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مولانا کی گرفتاری ایٹی ایس نے کی ہے یہ تب کی ہے کہ جب معاملہ کوٹ میں ہے عمر گوتم کی گرفتاری کے بعد ایٹی ایس نے سارے شاکش کوٹ کے ساتھ سامنے رکھے ایویڈینس ہے اور جو یہ مولانا کلیم صدقی پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں گرفتاری ہوتے ہی ایٹی ایس نے باقاعدہ کوٹ میں پرستط کی ہیں شاکش وہ جو پوری ایف ای آر کی کوپی ہے اس میں باقاعدہ اس بات کو کھولا گیا ہے کہ یہ جو مولانا کلیم صدقی ہیں یہ یوں تو اسلامی سکولر پرابت ہیں اسلامی سکولر ہیں جگہ جگہ شانتی کا دوت بن کر جاتے ہیں وہاں بھاشن دیتے ہیں لیکن ان کے بھاشنوں کے پیچھے جو چھپا ہوا چہرہ ہے وہ ہے دیش میں جنسنگیا کے سنتولن کو بگاڑنا لوگوں کو دھرمانتریت کرنا اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو دھرم پریورتن کرانے کے لیے ڈرانا دھمکانا اور پیسے کا لالچ دینا تو آپ کو بتائیں اسی بارے میں آپ جو سماجبادی پارٹی کے سانچد صفیقل رحمان برک بھی بولے اور انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں پہ اتیچار کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو بتائیں تین کروڑ روپے ویدیشوں سے بہرین سے ان ٹرسٹ میں آئے وہ عمر گوتم کی ٹرسٹ میں اور مولانا قدیم کی ٹرسٹ میں جس میں سے ڈیڑھ کروڑ روپےہ یہ مولانا قدیم صدقی کی ٹرسٹ میں آئے لیے انہوں نے اس کام میں تھے کہ ہم انجیو چلاتے ہیں گریب لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کئی سارے مدرسوں کو فنڈنگ کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن اندر اندر چل رہا ہے دھرمانترن کا کام دھرمانترن کا کام چلے یہاں تک ٹھیک وہ بھی ہمارے دیش کے قانون کے ورد ہے کہ یدی آپ کسی کو ڈرہ دھمگا کر یا لالچ دے کر دھرم پریورتن کرتے ہو تو یہ گیر قانونی قدم ہے لیکن انہوں نے اور کام آگے کر دیا محمد عمر جو تھے انہوں نے تو باقاعدہ کئیوں کو آتنکوادی ٹریننگ تک میں دینے کے لیے ان موک وزیر کو بھیجا تھا ایسا خلاصہ ای ٹی ایس نے کیا تھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سماجوادی پارٹی کے برک نیتا ہے وہ بول رہے ہیں چاہے امانت اللہ خان بول رہے ہیں اگر ہمارے دیش میں کوئی ویکتی پیسے کے لالچ پر یا ڈرہ دھمکا کر کسی کا دھرم پریورتن کرے یہ اپراد ہے کہ نہیں اور یدی یہ اپراد ہے تو کیا پولیس اس کو گرپتار نہ کرے امانت اللہ خان جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ چناؤ کے لیے یہ گرپتاری ہو رہی ہے یہ گرپتاری کب ہو رہی ہے چناؤ ابھی چھ مہینے پڑے ہیں دو مہینے پہلے سے کام چلنا ہے یہ بات الگ ہے کہ اب اتر پردیس کی یوگی سرکار ہے یہ جو مولانا کلیم صدقی کی گرپتاری ہے نا یہ میرٹ سے ہوئی ہے اور میرا جنم میرٹ میں ہی ہوا ہے میرٹ وہ شہر ہے کہ وہاں اس طرح کے مولانا کو گرپتاری تو دور پولس پوچھتاچ کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی بھائی صاحب کوئی سال ایسا نہیں جاتا تھا کہ میرٹ کے اندر کرفیو نہ لگے دنگے فساد توڑ پھوڑ آگاجنی کرفیو یہ میرٹ کی پہچان تھی لیکن آج اتر پردیس کی ایٹی ایس نے اسی میرٹ سے رات کے سمیں میں یہ مولانا کو گرفتار کیا ہے یہ کس کی طاقت ہے یہ یوگی شاشن کی طاقت ہے پیچھے جو راجہ بیٹھتا ہے نا اس کی طاقت ہوتی ہے تو آج جو ریوگی عادتنات ستہ میں بیٹھے ہیں مکہ منتری کے طور پر یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب یہاں قانون کا راج اتر پردیس میں چلے گا کسی بتتمیجی کسی دادا گری کسی بلیک میرر کا راج نہیں چلے گا کوئی نیموں سے اوپر نہیں ہے اور اس لیے کوئی مولانا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنے ہی اس کے فولوور کیوں نہ ہو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہوگا یہ گرفتاری میرڈ جیسے سہرتے ہوئی ہے جہاں دس منٹ کے اندر پورے شہر میں آگ لگا دی جاتی تھی کرفیو لگ جاتا تھا چاکو چھرے چل جاتے تھے آج چڑی کے پرندے نے وہاں پر نہیں مارا کیونکہ ستہ میں یوگی جی بیٹھے ہیں اور اس لیے سب کو پتا ہے کہ جو گیر قانونی کام کرے گا وہ جیل میں جائے گا ہاں ایک بات میں پہلے سے بولتا آئے ہوں کہ یہ جو نیتاؤں کو چھوٹ ہے ان نیتاؤں کا جب تک علاج نہیں ہوگا تب تک ان کو پتا نہیں لگے گا امانت اللہ خان دلی میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یوگی جی کو سرکار کو یوپی کی اور کتنا گروں گے تو بھئیہ اتنا گریں گے کہ اب تمہاری گرفتاری سیس رہ گئی ہے جرہ کچھ گیر قانونی کر کے دیکھ لو کچھ بھی آپ ایسا کام کر دو جو مولانا نے کیا ہے آپ پتا اگر کبھی لپیٹے میں آئے تو نشت روپ سے جیل جاؤ گے تو یوگی جی اور یوگی کی پولس آپ کو بتا دے گی لیکن آپ ایسے ایک اپرادی کا ساتھ دے رہے ہو جس کا اپراد صد ہو چکا جس کے بارے میں ٹرانجیکشن ہے بینک کی ڈیٹیل ہے جو انجیو کے نام پر پیسہ آیا ہے اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ایس نے بقاعدہ کوٹ میں وہ مولانا کے بیان بھی پرستت کی ہیں جو انہوں نے فیس بک اور یوٹیوب کے جریے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہیں ان کے لنک بھی کوٹ میں پرستت کی ہیں جج صاحب کے سامنے جج صاحب نے وہ لنک کھول کر پڑھیں سنیں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہو اس کے بعد بیان کرنا کہ یہ جو مولانا کی گرفتاری ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اس دیش میں بیٹھ کر آپ یہ کہیں اس لیے یہاں سریعہ کا قانون لاغو ہونا چاہیے یہ بھارت دیش ہے یہ سمیدان سے چلتا ہے یہ بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے سمیدان سے چلتا ہے یہ سریعہ سے نہیں چلتا لیکن اگر آپ یہاں سریعہ کا قانون لاغو کرنے کے منصوبے پال کر اور سڑینتر کرو گے جنسنکیہ کی اس کو ایسنطلن کرنے کی کوشش کرو گے ساجیشن اس دیش میں دھرمانترن کرو گے اور یہ سوچو گے کہ مودی جی اور یوگی جی مون رہ جائیں گے وہ ڈریں گے پہلے کی سرکاروں کی طرح کہ آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تو ایک جو پکش ہے وہ کہیں بوٹ نہیں دے گا نشت روپ سے اب وہ سرکاریں نہیں ہیں چاہے وہ مودی جی ہوں چاہے وہ یوگی جی ہوں اب تشتی کرن کی راجنیتی نہیں ہے یوگی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اتر پردیش میں کر رہے ہیں مودی جی پورے دیش میں کر رہے ہیں ان کو اس جیسے مولاناؤں کی ضرورت نہیں ہے جو دو نمبر کا پیسہ مانگاتے ہیں دو نمبر سے انجیو کے نام سے شفید پوسٹ بنے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اپرادی والا اب نہیں چلے گا دوسری بات امانت اللہ خان ہو یا جو ہے یہ صفیق الرحمن برک ہو اگر آپ جیسے نیتا کچھ اس طرح کی بیان باجی کرو گے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرو گے تو میں سرکار سے کہوں گا کہ ان کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کی جائے لوگوں کو بھڑکانے کی بھاگنا بھڑکانے کی دھاراؤں میں ان کی بھی گرفتاری کی جائے تاکہ انہیں پتہ لگے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اور کتنا نیچے جائے گی اتنا نیچے جائے گی اتنی تہہ تک جائے گی جس تہہ تک آخری کوئی اپرادی اس یوگی سرکار کو ملتا جائے گا ونڈے مہترم